دوستو آج ہم جو پویم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کا ٹائٹل ہے نیو یئر ریزولوشن اور اس کو لکھا ہے الیزابیت سیویل نے بہت ہی مختصر لیکن بہت ہی پورمانی بہت ہی رچ پویم ہے اور الیزابیت میسنگ سیویل ان کا پورا نام تھا جو 1815 میں پیدا ہوئی اور 1906 میں ان کی ڈیتھ ہوئی یہ ہائی سٹریٹ نیوپورٹ آئل آف وائٹ جو کہ انگلینڈ کا ایک جزیرہ ہے وہاں پہ یہ پیدا ہوئی 1815 میں اور یہ ایک بہت بڑی فیملی سے ان کا تعلق تھا گیارہ یہ بہن پائی تھے اور انہوں نے کافی ساری ایڈوکیشنل اور ریلیجیس بکس جو ہیں وہ انہوں نے لکھی ہیں تو ان کو ان کے پیدا گوجیکل سٹائر یعنی کہ جو پڑا ان کی ایکڈیمک قسم کی ان کی پوریٹنگس ہیں اس کی وجہ سے ان کو جانا جاتا ہے اور ان کو 19 سنچری میں آ کر 19 سنچری میں آ کر ان کو کافی زیادہ مشہوری جو ہے وہ نصیب ہوئی اور ان کے حوالے سے ایک خاص بات مشہور ہے کہ انہوں نے ساری زندگی شادی نہیں کی اور انہوں نے اپنی زندگی جو تھی اس کو خواتین جو ہیں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے انہوں نے وقف کر دی اور ان کی ایک بہن تھی جس کا نام ایمہ تھا جو 1897 میں ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد سے جو ہے یہ کافی زیادہ صدمے میں چلی گئی اور ساری زندگی اس صدمے سے ریکاور نہ ہو سکیں اور ایش کلیف نام کی ایک برطانیہ کے اندر ایک جگہ ہے بان چرچ میں جو ہے وہ یہ کی ڈیتھ ہوئی اور وہی پر ہی یہ دفن ہیں تو ان کی پوائم کی اگر ہم بات کریں تو یہ ایک بہت ہی سمپل نائن لائنز کی صرف پوائم ہے جس میں یہ اپنے آپ سے وعدہ کرتی ہیں نئے سال کے اوپر جس طرح جب نئے سال شروع ہونے والا ہوتا ہے تو ہم اپنی ریزولوشنز بنا رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنا یہ سال کس طریقے سے گزاریں گے تو شائرہ کہتی ہے کہ I will drain I will drain drain کا مطلب ہوتا ہے میں پیوں گی long trots of quiet quiet کا مطلب خاموشی خاموشی کے لمبے لمبے جو نالے ہیں ان کو میں پیوں گی as purgation ایک شفا کے طور پر ایک علاج کے طور پر یعنی یہاں پہ وہ یہ کہنا چاہی ہے کہ میں جو میرا آنے والا جو سال ہے اس کو میں بالکل خاموشی کے ساتھ گزاروں گی بلکل میں جو ہے وہ سوچ بچار کروں گی اور سوچ بچار کے ساتھ میں اپنا جو آنے والا سال ہے اس کو میں گزاروں گی اور یہ جو سوچ بچار ہوگی یہ میری as a purgation ہوگی یعنی کہ میں اپنی روح کا اپنی جو اپنی جو شخصیت کی جو بیماریاں ہیں ان کا میں علاج کروں گی اگلی لائنز کے اندر وہ جو دوسرا اس کا resolution ہے یہ اس کا جو اپنے آپ سے دوسرا وعدہ ہے وہ یہ ہے کہ remember twice daily who I am کہ میں دن میں دو دفعہ اس بات کو یاد کروں گی کہ میں کیا ہوں یعنی دو دفعہ دن میں میں اپنی حیثیت پر اپنی وقت پر اور اپنی جو میری بساتھ ہے اس کے اوپر میں سوچ بچار کروں گی اس کے بعد جو اس کا تیسرا وعدہ ہے اپنے آپ سے وہ یہ ہے کہ we live on nights کہ میں رات کو سوں گی in the bony arms in the bony bone ہڈی کو بولتے ہیں in the bony arms یعنی کہ اپنے ہی بازووں میں اپنے آپ کو سہارا دے کر میں سوں گی اور in the bony arms of reality and be comforted اور یہاں پہ جو arms ہیں وہ کس چیز کے ہیں وہ کہہ رہی ہے کہ in the bony arms of reality کہ جو حقیقت کے بازو ہیں reality کے جو بازو ہیں تو یہاں پہ یہ پرسونیفیکیشن بھی ہے کیونکہ انسان کے بازو ہوتے ہیں تو وہ کہہ رہی ہے کہ میں حقیقت کے بازووں میں لیٹوں گی حقیقت کی باہوں میں لیٹ کر رات کو میں سوچ بچار کروں گی and be comforted اور اس پر میں کیا ہوں گی اتمنان حاصل کروں گی تو یہ ایک سمپل سی پویم ہے جس میں تین وعدے جو پویٹس ہیں وہ اپنے آپ سے کر رہی ہے پہلا وعدہ اس میں جو کیا ہے اگلے سال کے لیے وہ یہ ہے کہ میں خاموشی سے زندگی گزاروں گی دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو دو دفعہ دن میں یاد کروں گی اور جو تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ جو میں رات کو سونے لگوں گی تو میں حقیقت کو تسلیم کر کر اور اس پر میں خوش ہو کر اپنی رات جو ہے وہ گزاروں گی موسیقی